اسلام علیکم ویلکم دیکھ ٹو مائی چینل کیسے یہاں اپلوگ میں ٹھیک ہو الحمدللہ دیکھیں میں تو آج کرنے والی ہوں کبٹس کی صفائی کیونکہ اتنے میسی ہو چکے تھے بچوں کے روم کے کبٹس لاسٹ ویک میں نے اپنا روم کے کبٹس کو کلین کیا تھا اچھے تا سیٹ کر دیا تھا بچے ون ویک سے گھر میں تھے ہولیڈیز چل رہے تو اتنا انہوں نے اپنا کبٹس اور زیادہ خراب کر گیا تھا تو میں نے سوچا چلو آج ہاتھ دے کا دن ہے میں کبٹ کی صفائی کر لوں گی اور مجھے جب صفائی کر رہی تھی کبٹ اچھا سا سیٹ کر رہی تھی تو مجھے کیا ملا دیکھا مجھے ملا سلان بک یہ میری سلان بک ہے میری ٹینتھ کلاس کی جب یہ بک میں میرے جتنے بھی کلاس کے فرنڈز تھے کلاس فیلوز تھے میرے ان سب کارٹوگریفرز نے بہت ایسی پرانی چیزیں جب ہمیں ملتی ہے جب ہم دیکھتے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اتنا خوش ہو چکی تھی میں سلان بک دیکھتی جتنے بھی فرنڈز سے سب یاد آنے لگے تھے الحمدللہ ففٹین یورز تک ہو گئے ٹینتھ ہو گئے ففٹین یورز پہلے کی بات ہے یہ پندرہ سال پتہ نہیں ہے اب سب کہاں ہے سب ہو سکتا سب اپنی شادی ہوگی سب اپنے لائف میں سیٹ ہوں گے چلو مگر کسی سے تو مجھے کانٹیکٹ میں تو بہت کم دو تین فرنڈز ہے باقی کے فرنڈز تو کوئی کانٹیکٹ میں نہیں ہے سب اپنے لائف میں کہیں نہ کہیں سیٹ ہوں گے چلو جہاں بھی ہے وہ الحمدللہ ٹھیک رہے خوش رہے اپنی زندگی میں بس وہی دعا ہے بس کہ مجھے اسلام بک مل گئی تو میں نے سوچا چلو اس کو اچھے سے علماری میں یا کہیں اندر سے اچھے سے رکھ دوں گی ورنہ علیزہ کو دیکھ گئی تو علیزہ بس لے کے وہ کھینہ سٹارٹ کر دیں گے بس میں نے بک کو اچھے سے کھینہ کی چھپا کے رکھ دیا میں نے علیزہ کی نظر سے دور کیونکہ علیزہ کو کوئی اچھی چیز دیکھتی ہے نا وہ ختم سے کھینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے دیکھیں میں پورے کبرس کو اچھے سے اتنے سارے پورے کپڑے خراب ہو چکے تھے علینا کی علیزہ کے بہت مجھے مشکل ہو رہی تھی ون ویک سے کوئی تھی صحیح نہیں مل رہی تھی تو میں نے سوچا آج کیسا ہے بھی ٹائم نکال کے اس کا کر دوں گی دیکھو علیزہ میں جب کپڑے نکال رہی تھی علیزہ کہتے تھے مما چلو میں بھی نکالوں گی جب بچوں کو کپڑوں کے ساتھ کھیلنا بہت زیادہ انٹرسٹ آتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور گرانے میں تو بہت زیادہ خوشی میرے بچے تو پہلے گرانے میں خوش ہوتے ہیں میں نے جلدے لی اپنا کبرس بچوں کا سٹ کر دیا پھر میں آگئی تھی کچھن میں لنچ کی تیاری بھی کرنی تھی تو میرے پاس کوئی آج ویجیٹیبلز پورا ختم ہو گیا تھا کیونکہ ویکلی میں ویکلی آؤ ففٹین ڈیس میں ایک بار جاتی ہوں مارکٹ ویجیٹیبلز جو بھی ہر کا سامنے لے کے آتی ہوں جب ہزبین کو آف رہتا ہے تو میں نے سوچا کچھ نہیں ہے بنانے کے لیے تو میرے پاس تھا آنینز تو رہتی ہی ہے اور سپرنگ آنین بھی تھا پیاس کی پتی اگر آپ کے پاس کوئی ویجیٹیبل نہ رہے بس آنین بھی رہا اور انڈی بھی رہا تو آپ یہ جھٹ پٹ سے ریسی پی بنا لے آرام سے آپ کا لنچ یا ڈینر گزر جائے گا تو میں نے لے لیا ایک پان ایک پان میں میں نے دالا ہے آئل وان ٹیبلز پون آئل اور دو بڑے بک آنین اس کو بارک سے میں نے شاپ کر لی اب ان کو میں اچھے سے فرائی کر لوں گی ایک فائم منٹس تک میڈیم فلیم دے جب یہ میڈیم فلیم پر فرائی ہو گئے اگر آپ کے پاس سپرنگ آنین ہے تو وہ بھی بارک سے چوپ کر کے واش کر کے اٹ کرئے ورنہ نہیں ہے تو ابھی آپ صرف آنین سے بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس سپرنگ آنین تھا لاسٹ فرو ویجیٹیبل تھا میرے پاس فریج میں باقی تو پورا ختم ہو چکا تھا مجھے جانا تھا مارکٹ بس ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا انشاءاللہ میں آس تو نہیں ہوتا آس بھی مجھے دوسرا کام ہے کل بھی می کے پاس دعوت ہے کل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ منڈرے اور ٹیوزڈے میں جاؤں گی چلو میں یہ ریسی پی بتاتی آپ کو میں نے اچھی سے فرائی کر لیا اب سپرنگ آنین دال دی میں نے اس کو ٹین میڈیم فلیم پر فرائی کروں گی فلیم کو میڈیم رکھنا ہے آپ کو بس ٹین میڈیم فرائی کروں گی تاکہ جتنا بھی آپ کو پانی بلکل ایٹ نہیں کرنا جتنا بھی اویل میں اس کو کوک کرنا ہے آپ کو پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا دیکھیں ایک فائی مریٹس میں نے لیٹ کو لگا کے رکھا تھا یہ ایسے ہو گیا اب میں اس میں ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون سولٹ اور 1 ٹی سپون ٹرمریک پودر مگر مجھے اور تھوڑا کوک کرنا ہے اس کے بعد میں ایٹ کروں گی آپ کو کنٹیونیسلی تھوڑا ہلانا چاہیے ورنہ وہ نیچے سے پکڑ لے گا دیکھیں میں نے ایٹ کر آ 1 ٹی سپون سولٹ 1 ٹی سپون ترمریک پودر اب اس کو بھی اچھے سے نکس کر کے ایک فائی مریٹس میں اچھے سے فرائی کر لوں گی تاکہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے سولٹ زلدی ایٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ زلدی سے سوفٹ ہو جاتا ہے زلدی سے کک ہو جاتا ہے میں لیڈ لگا کر رکھ دوں گی اور ایک فائی مریٹس کے بعد دیکھوں گی میں دیکھیں آل موسٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی ریڈ چلی پاودر 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون گنگر گالک پیسٹ ادھر کلیسن کا پیسٹ اب اس کو بھی میں ڈال کے اچھے سے ایک دو امرٹ تک سوٹے کر لوں گی تاکہ گنگر گالک جو ہے وہ اچھے سے سوٹے ہو جائے اچھے سے فرائی ہو جائے کچھ سمیل نہ ہے جب گنگر گالک پیسٹ ڈالتے ہیں تو اچھے سے کک کرنا ہے آپ کو پانسے دس منٹ تاکہ سمیل اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اس میں اچھے سے فرائی کر لیجئے اچھے سے فرائی ہو چکا ہے دیکھیں کیسا کلر آیا ہے دیکھنا ہے کلر آپ کو اور زیادہ بلیک نہیں ہونا چاہیے بس یہ کلر رکھنا ہے آپ کو زیادہ جلانا نہیں ہے اگر آپ زیادہ جلائے ہو گئے اس میں کڑوی کڑوی سمیل کڑوی کروا ٹیسٹ آئے گا کڑوی کرواس اور بٹرز آر ٹیسٹ آئے گا اب میں اس میں اچھے کرو ہوں کورنڈا لیفز کوت میز اس کو بھی میں اچھے سے واش کر لیا بس اس کو بھی سوٹے کر لوں گی اب میں اس میں اچھے کروں گی اگر انڈی آپ کی مرضی آپ کتنے بھی انڈے ایٹ کر سکتے ہیں میرے پانچ لوگ ہے تو میں صرف پانچ انڈے ایٹ کر دیوں بس انڈوں کو میں اچھے سے دور دور رکھ لوں گی اب اس کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی ایک پانچ منٹ تک لیا یا دو یا تیر منٹ کے لیے زیادہ نہیں مکر اس میں ٹیسٹ اور تھوڑا اچھا کرنے کے لیے میں ایٹ کروں گی کچھ اور مسالے دیکھیں اس کو بنا کے آپ ضرور دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی ویجیٹیبل نہ آ رہے گھر میں کچھ بنانے کے لیے سمجھ نہیں آ رہا تو یہ ریسیپی بنا لیں ارام سے آپ کا ڈینر یا لنچ ہو جائے گا اور یہ چھپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ تو اور زیادہ ٹیسٹ آئے گا مگر لنچ کا ٹائم تھا تو مجھے دوسرے بھی کام تھے تو میں اس کا رائز بنا دیا میں نے اب میں اس میں ایٹ کروں گی ہاف ٹیسپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹیسپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیسپون گرم مسالہ اب میں لٹ لگا کر ایک دو یا تیر میٹ کے لئے رکھ دوں گی میڈیوم فلیم پیم پھر اس کے بعد میں اس کو چک کروں گی چک نہیں آپ کو کنٹ پلٹھانا ہے اس کو ٹن آور کرنا ہے کیونکہ آل موسٹ اگھے نا انڈی نا زلدی سے کک ہو جاتے ہیں تو چلی میں اس کو پلٹھا لوں گی دھیرے دھیرے پلٹھانا ہے آپ کی مرضی آپ چاہتا مکس کر گئے پلٹھا سکتے ہیں توڑکے بھی یا ایسے بھی پلٹھا سکتے ہیں مجھے ہمارے گھر میں تھوڑا مکس کرنے سے زیادہ پسند نہیں آتا تو میں ایسے ہی کک کر لیتی ہوں اس کو ایک میڈیم فلیم یا لو فلیم پر چھوڑ دوں گی لو فلیم پر ایک فائی میٹس کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہاں تو کک ہو چکا ہے ون سائٹ آپ نیکس سائٹ آپ کو کرنا ہے اور تھوڑا سا کک دیکھیں کتنا چٹ پٹ سے ریڈی ہو چکا ہے بہت آسانی سے ایزی سے ریڈی ہو چکا ہے صبح آپ ناسٹے میں بھی بنا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ یا لنچ میں کبھی بھی آپ کا دل چاہے بنا لیجئے بہت چٹ پٹ سے بنتا ہے اور آسانی سے بنتا ہے اور مجھے جانا تھا لنچ کے بعد باہر موسیقی 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 یہ تو دے دو دوسرا سٹو کا بے خیر دیکھو نا کرا یہ کلر اچھا ہے یہ یہ ٹھیک پسند نہیں آج پسند نہیں آج پسند نہیں آرہا شلی دیکھیں آج کارن تو بس مرہ بہر ہی گزر گیا لنچ کے بعد جو میں میرے حضبن کچھ کام سے بہر گئے تھے آگے تھے ون آور میں اس کے بچوں کو ہم نے ٹیوشن بیز دیا اور میں علیزہ کو لے کے ہم چلے گئے تھے ان لاؤس کے پاس کیونکہ میں ساٹڑی یا سنڈے میں سے جو بھی ٹائم دیو دن ٹائم ملتا میرے ان لاؤس کے پاس جا کے آتی ہوں میں بس ملنے کے لئے بس وہاں سے آگئی ممی کے پاس میں ڈیریکٹ کے تھی کیونکہ ممی کے پاس ہے کل دعوت تو کیا پرپریشن چل رہی کیا تیاری چل رہی وہ دیکھنے کے لئے گئی وہیں پہ میں ڈینر کر کے گھر واپس آگئی کیونکہ کل صبح پھر مجھے جانا ہے ممی کے پاس فنکشن میں تو میں آگئی گھر اور میں نے لکھا لیا کیا مجھے پہننا ہے کل فنکشن میں کیا آٹفیٹ پہننا ہے بس میں نے لکھا لیا زیادہ بڑا فنکشن تو نہیں ہے بس چھوٹا سا میڈیم سے گیٹ ٹوگیدر ٹائپ فنکشن ہے میری بھکی جی کے برڈے ہے اور گیاگوی کے فانتیا بھی ہے تو میں نے سوچا یہ میرا نیو ڈرس ہے جو میں نے ابھی تک نہیں پہنا بہت ٹائم ہو چکا تھا لے کے پر مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا پہننے کے لیے تو سوچا یہ آٹفیٹ بہت اچھا لگے گا کل کے حساب سے تو میں نے نکال لیا دیکھو کتنا پیارا آٹفیٹ ہے بس پلین سا شرٹ دی دیا اس پہ تیل کر ٹائپ اور جو پائنٹ دیا ہے وہ پاکستانی پائنٹ ہے اور دوپٹا پلین اس کے ہنگنز کے ساتھ اتنا پیارا لگتا ہے بس کولر پہ تھوڑا سا ورک دے دیا اور سلس پہ تھوڑا ورک اور میں نے اسٹرٹس مجھے ایسے ٹائپس کے ایئرنگ اسٹرٹس بہت زیادہ پسند ہیں مجھے کہیں بھی دیکھتے ہیں میں ضرور سے لیتی اس میں ماچنگ ہونا تھا میں نے سوچا چلو گول تو نہیں ابھی ہی پہن لیتے ہیں چلیے میں کل کی تیاری کر رہی تھی انشاءاللہ چلیے کل ملیں گے نیکسٹ ورک کے ساتھ